بسم اللہ الرحمن الرحیم تین کردار ایسے ہیں جنہیں چنا گیا ہے ہینڈ پکٹ یہ کردار ہے اس کی تفصیل آج ہم دو ٹوک میں ایکسکلوسیولی اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے اور پھر مریم نواز کے خلاف پارٹی کے اندر ایک بغاوت جو ہے نا وہ سر اٹھا رہی ہے اور اس حوالے سے کیا خبر آئی ہے لاہور سے جہاں پر ایک بیٹھک بھی ہوئی ہے اس کی کہانی بھی اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے اور پھر رائے صاحب عمران خان نے طاقتور حلقوں اور شہباز شریف کو ایک بڑا سرپرائز دیا ہے اور اب سب جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اس کا حل کیا نکالا جائے کیا توڑ جو ہے وہ اس سرپرائز کا نکل سکتا ہے اس کی کہانی بھی اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے لیکن رائے صاحب پاکستان کے اندر کنگز پارٹیز بنائی اس لیے جاتی ہے کہ وقت آنے پر وفاق میں بیٹھے ہوئے حکمران کو ہلایا جا سکے حکومت کو گرایا جا سکے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکے اور جب آپ کنگز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو شاید عمران خان صاحب کا وہ جملہ یاد ہوگا کہ جب ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے تھے تو ایمکو ایم اور دیگر جماعتیں ہمیں بلیک میل کرتی تھی اور ان کی ڈوریاں کس کے ہاتھ میں ہیں پاکستان کی عوام بہت اچھی طرح جانتی ہے کنگز پارٹی کا پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ یہی کردار رہا ہے اب پنجاب کے اندر بھی ایک کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے سندھ کے اندر کنگز پارٹی موجود ہے ایمکو ایم کی شکل میں کامران ٹی سوری صاحب دھڑے جو ہیں مختلف ایمکو ایم کے ان سے اکٹھا کر رہے ہیں اور یہ بھی ظلم دیکھے کہ کامران ٹی سوری جس کی بنیاد پر ڈس انٹیگریٹ ہوئی تھی ایمکو ایم اور لڑائ کرنے پر لگا ہوا ہے جو خبر ہے رائے صاحب اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ وستی اور جنوبی پنجاب کے اہم سیاستدانوں کی نئی پارٹی میں شمولیت کا امکان ہے اور یہ تمام لوگ کون سے ہیں جہانگیر ترین کا دھڑا علیم خان کا دھڑا چوری سرور کا دھڑا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان دری کے انصاف کو پنجاب میں ٹف ٹائم دیا اور ان تمام کرداروں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ پیسے کے زور پر اور کسی کے کہنے کے اوپر جو ان کے رابطے تھے چونکہ بہت سائے لوگ ان کا دم خم بھرتے رہے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوا نے علیم خان کا نام بھی جو ہے وہ پیک کیا تھا ان کی خواہش تھی کہ علیم خان کو بنایا جائے اور پھر اب منظر عام پر چیزیں آ رہی ہیں کہ جناب زمین کے معاملات تھے اور زمین پنجاب کا سی ام آپ کا تو سب جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول جو آ جائے گا تو اب علیم خان اور دوسری طرف جہانگیر ترین اور پھر چوری سرور وہ بھی پاکستان دری کے انصاف آپ سے نراز ہے ٹارگٹ جو دیا گیا ہے خبر میں آپ سے پوچھوں گا صرف تفصیل میں بیان کر دوں کہ چالیس سے پنتالیس سیٹیں لینے کا ٹارگٹ ہے اور قومی سمبلی کی پندرہ سے بیس یعنی اس کنڈیشن میں اس پوزیشن میں یہ لوگ آ جائیں گے کہ جب جو حکومت بنے گی اس کو ٹف ٹائم دے سکیں یا پھر کسی کے ساتھ ساز باز کر کے یہ ایلائنس جو ہے بنا سکتے ہیں جس طرح ہم نے اب دیکھا کہ تیرہ چودہ جماعتیں کٹھی ہوئی پچاس ایک جماعت کی پچاسی کہیں اور سے سیٹے آتی ہے تو مل کر ایک کامپرومائز حکومت جو ہے بنا لی گئی جس کا نقصان پاکستان کو رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے وہ کوئی اچھی نہیں ہے تو رائے صاحب ان حالات کے اندر کنگز پارٹی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جس طرح کہا جا رہا تھا کہ باقیات موجود ہیں آپ انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیا ہے رائے صاحب خبر کیا ہے کون یہ بنا رہا ہے کنگز پارٹی مقصد کیا ہے اسمبلی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا اس پہ تفصیل سے ہمیں بتائیں اور اسلامباد کے اندر اس وقت جو سیاسی موسم ہے اس کنگز پارٹی کو بنانے کے حوالے سے وہ موسم کیا ہے دیکھیں آشمی صاحب ایک تو کنگز پارٹیز ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے اسٹیبلشمنٹ جب کنگز پارٹی بناتی ہے تو وہ اس کی وائیبلٹی دیکھتی ہے کہ اس کنگز پارٹی کو ہم کتنی نشستیں جتوا سکتے ہیں اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ جو الیکٹیبلز ہوتے تھے ان کو کنگز پارٹی میں شامل کیا جاتا تھا وہ کنگز پارٹی ایک پریشر گروپ کے طور پر سامنے آتی تھی یہ الیکٹیبلز جو ہیں یہ اپنے اپنے حلقوں میں الیکشن جی جاتے تھے لیکن آجمی صاحب یہ تجربہ نوے کی دہائی میں تو کیا گیا دو ہزار کی دہائی میں سابق صدر پرویز مشرف نے بھی کیا درمیان میں ایک پیپس پارٹی پیٹریارٹ بھی بنی آپ کو یاد ہوگا لیکن یہ تجربہ دو ہزار بیس کی دہائی میں نہیں ہو سکتا آپ نے کہا کہ بڑے اہم سیاستدان میں یہ کہوں گا کہ ایسے سیاستدان جن کو تاریخ نے سیاست کے کورے دان میں پھیک دیا ہے جن کو تاریخ نے مسترد کر دیا ہے کوئی اہم سیاستدان نہیں ہے حاشمی صاحب اگر یہ اہم سیاستدان ہوتے تو مجھے یہ بتائیں کہ زمنی الیکشن جہاں پر پوری جنب باجوہ آرمی چیف تھے اور آرمی چیف کی پوری اسٹیبلشمنٹ زمنی الیکشن میں جانگیر ترین کو حمزہ شہباز کی حکومت بچانے کے لیے جانگیر ترین کے پورے گروپ کو جتوانے کے لیے سرگرم عمل تھی لیکن نہیں جتوا سکے کیونکہ اس وقت کنگز پارٹی نہیں آپ کا پولٹیکل کنگ میٹر کرتا ہے اور اس وقت پولٹیکل کنگ ہے عمران خان صاحب اگین نوے فیصد جس کی پاپولیٹی ہو یا اگر آپ بہت سیف سائٹ کہیں اسی فیصد جس کی پاپولیٹی ہو اگر آپ میسیج کی بات کریں تو یہ انڈویجیل لیول پر نوے فیصد یہ ہے لیکن اگر آپ ان کو سیٹس میں کنورٹ کریں تو پھر یہ ستر سے اسی فیصد بنتی ہے عمران خان صاحب کی اگر سیٹس میں کنورٹ کریں تو تو یہ پاسیبل نہیں ہے کہ جس کی مجارٹی ستر سے اسی فیصد ہو اس کو کسی کنگز پارٹی کے ذریعے پیچھے دکھے لا جا سکے اب عاشمی صاحب چودری سرور جانگیر ترین اور اسی طرح علیم خان یہ جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کی ایک اہمیت تھی عمران خان صاحب کے ساتھ جس نے غداری کی عمران خان صاحب سے جو بھی سیاستدان دگا کر کے پیچھے ہٹا یا جس نے ڈول گیم کی تاریخ اس کے متعلق کیا بتا رہی ہے اس کے اندر ایک بڑا عبرتناک اور عبرت آمور سبق ہے آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ جسٹس وجیود دین کا کیا ہوا جانگیر ترین کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں بہت دور کی بات نہیں ہے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اپرل دو ہزار بائیس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کسی جگہ پر پبلک اپیرنس وہ نہیں دے سکتے عوام میں وہ نہیں جا سکتے اس قدر غیر مقبول ہیں اس قدر غیر مقبول ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ فیس بک پر ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ٹرینڈ نہ چل رہے ہوں تو آشمین صاحب چونکہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ کنگز پارٹی بنانے کی کوشش بھی ناکام بھی ہوگی نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اس کی جانب مزید انگلیاں بھی اٹھیں گی یعنی کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بارہ آنے تھوڑی بری ابھی طبیعت بھال نہیں ہے بولنے میں مجھے تھوڑی مشکل ہے لیکن اس وقت میں نے وہی کہنے لگا تھا کہ آپ کی طبیعت کچھ بہتر نہیں لگ رہی لیکن پھر بھی آپ حمد کر کے آگئے ہیں جی ہاں تو اسٹیبلشمنٹ پر انگلیاں بھی اٹھیں گی اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا نمبر دو اسٹیبلشمنٹ کو پہلے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا ظاہر ہے اگر شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو مسلط رکھنا ہے قوم کے اوپر ایک کرپ ٹولے کے طور پر جس نے منی لانڈرنگ سے اپنے محلات بنائے اور اپنے اساسوں میں اضافہ کیا تو اس کے لیے کیا اسٹیبلشمنٹ یہ گوارہ کرے گی کہ ایک کرپ ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے ساری انگلیاں اسٹیبلشمنٹ کی جانب اٹھیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا یعنی ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ چلیں شہباز شریف کو تو فائدہ ہوگا آصف علی زرداری کو تو فائدہ ہوگا اس کرپ ٹولے کو تو فائدہ ہوگا لیکن نہ تو ملک کا کوئی فائدہ ہوگا نہ فوجی قیادت کا کوئی فائدہ ہوگا نہ آرمی چیف کا کوئی فائدہ ہوگا اور نا اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہوگا تو مفت میں آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ ہمارے دیگر ریاستی ادارے یہ تاریخ میں مجرم بن کر کیوں کھڑا ہونا پرسند کریں گے اتنے بڑے لیول پر رگنگ کر کے تو اس لیے آشوی صاحب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے یا عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں عمران خان صاحب پر تو دباؤ یہ ڈالنے کے تمام حربے پہلے ناکام ہو چکے ہیں خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کرنے کے بعد بھی خان صاحب پیچھے نہیں ہٹے عمران خان صاحب پر تو دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا لیکن ان کے ساتھیوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ تو اسٹیبلشمنٹ ایک کنگز پارٹی بنا رہی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو اگلا الیکشن نہیں جیتنے دے گی تو یہ ایک طرح سے شہ دی جا رہی ہے تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کو کہ ان میں سے کچھ رہنماؤں کو توڑ لیا جائے اور یہ رہنماؤں عمران خان صاحب سے ہٹ کر کوئی اور پارٹی جائن کر لیں لیکن اس میں ایک فائد ہے میں آج میں صاحب کہ اس وقت تحریک انصاف کے رہنماؤں بھی بڑے سمجھ دار ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے پرائم نیسٹر ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر انہوں نے اس موقع پر چھوڑا جس وقت پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے ایک ایسی صورتحال میں جب اسٹیبلشمنٹ ان کا راستہ نہیں روک سکی ان کو الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکی تو اگر وہ اس موقع پر عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے تو ان کی سیاست دفن ہو جائے گی تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی مرکزی رہنماؤں یا کوئی بھی ایسا رہنماؤں جو کہ کسی بھی حوالے سے لائم لائٹ میں رہا ہے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑے گا یہاں تک کہ آشمی صاحب آپ یہ دیکھ لیں کہ آزم سواتی یہ کوئی پی ٹی آئی کے نظریاتی رہنماؤں نہیں تھے اس سے پہلے یہ کبھی بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کوئی گراس روٹ لیول سے انہوں نے سٹرگل نہیں شروع کی تھی ان کا پی ٹی آئی کے اندر کوئی لمبا چوڑا کریئر نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آزم سواتی کو یہ نہیں توڑ سکے آزم سواتی کی اہلیہ کی نامناسب نازیبہ ویڈیو بھی بنا لی انہوں نے آزم سواتی چوہتر سال کے بدرگ ان کی نوازیوں کے سامنے ان کو مارا پیٹا گیا پھر آپ دیکھیں کہ وہاں گلوچستان کی جیلوں میں ڈالا وہاں سے اگوا کر کے کراچی لے گئے وہاں سے اسلامباد لے گیا لے کے آگے زمانت کا فیصلہ لکھنے والے ججوں کے تبادلے ہو گئے لیکن آزم سواتی کو نہیں توڑ سکے تو آپ امیجن کریں کہ باقی جو ان کے ہارڈ کور نظریاتی رہنوا جو کہ پہلے دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو کسی صورت یہ جو ایک پلان ہے یہ پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا یہ چہباز شریف کی اور آصف علی زرداری کی خواہش تو ہے اور یہ ایک طرح سے اعتراف شکست بھی ہے اعتراف جرم بھی ہے اعتراف شکست بھی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم عمران خان صاحب کے سامنے مفلوج ہو چکے ہیں اس لیے اب ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو ایک کنگز پارٹی بنا کے دے ہم چودہ جماعتیں الیکشن کمیشن ریاستی ادارے سپریم کورٹ چیف جسٹس اب پاکستان اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہم سب مل کر عمران خان صاحب کا راستہ روکنے میں ناکام ہوئے ہیں تو اب ایک کنگز پارٹی بنائی جائے یہ ایک اعتراف شکست ہے لیکن عاشمی صاحب یہ کنگز پارٹی بھی پرانی تنخواہ پر کام کرے گی اس کا بھی مکمل طور پر صفایہ ہو جائے گا اس ملک کو مروسیت نے تباہ کر دیا اس ملک کی جڑوں میں مروسیت کے جو بی جھمنے بوئے ہیں اب وہ تناور درخت بن گئے اور پھر چھوٹے چھوٹے مزید پودے جو ہیں اس کی پاکستان کے اندر ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں کھلتے ہوئے نکھرتے ہوئے اور مروسیت کی مزید پنیری بھی تیار کی جا رہی ہے راہی صاحب پاکستان کے اندر کچھ خاندان ایسے ہیں بلکہ دو ہی خاندان ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو آدھوں کو سیاست میں لگا دیا اور آدھوں کو کاروبار میں لگا دیا بھٹو خاندان میں بھی یہی کچھ ہوا اور مریم نواز اپنے بیٹے کو پہلے انہوں نے پاکستان بھیجا ہے اور اب وہ خود بھی آنے کو تیار ہیں اور پھر مروسیت کا باپ جو ہے وہ شاید اب ختم نہیں ہوگا لیکن ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے نون لیگ کی اپنی پارٹی میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے لوگوں میں تشویش ہے کہ ہمارے سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا رائے صاحب کیا ہم پاکستان مسئلے گنون کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں کسی میں اتنی قابلیت نہیں جو نواز شریف کو ریپلیس کر سکے جو شباز شریف کو ریپلیس کر سکے اگر آپ ان کے اس مروسیت کے شجر نصف کو دیکھیں نا تو سب سے اوپر نواز شریف صاحب ہیں اور تین بار کے وزرعظم یعنی انہوں نے کسی اور کو وزرعظم بننے ہی نہیں دیا اور جب انہیں کرسی سے ہٹایا گیا تو انہوں نے اس شخص کو کرسی پہ بٹھایا جو ان کے کنٹرول میں تھا پھر شباز شریف صاحب وزیالہ متعدد دفعہ بنے پھر ان کی جگہ ان کا بیٹا جو ہے وہ آ گیا اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے سمدی اسحاق ڈار صاحب ایکانومی کو سنبھال رہے ہیں اور پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے حمزہ ایک طرف ہے دوسری طرف جنہیں سفدر تیار ہو گیا مریم تیار ہو گئی تو کیا پاکستان مسلمی قنون میں اور پورے پاکستان میں ایک ہی گھرانہ موجود ہے جس کو جس کی اہلیت بھی ہے اقتدار میانے کی اور جس کی اہلیت ہے کہ وہ پاکستان کو کنٹرول کر سکے اور پھر سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان نہیں کہہ دیا کہ جاؤ جا کر اپنی جماعت کے اندر الیکشن کرواو اور وہاں سے بھی ان کو ایک نوٹیفکیشن جو ہے ان کے ہاتھ میں رکھا گیا چونکہ یہ الیکشن نہیں کروا رہے ہیں ابھی پارٹی کے اندر خبر کیا ہے شہر کی جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں کس قسم کا اگر کہا جائے کہ مزامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مریم کو اپنی پارٹی کے اندر اور آپ کو یاد ہے کہ چودی نصار آپ کے بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے اس پارٹی سے اپنی راہیں جدا کیوں کی تھی اور پھر اس کے علاوہ جوید حاشمی صاحب جنہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی یعنی بڑے بڑے جید قسم کے سیاستدان جنہوں نے اپنی ساری عمر دے دی اس پارٹی کو آج پارٹی سے باہر ہیں اور بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کبھی آگے ہاتھ باندھ کر اور حکم کے انتظار میں ہیں راہ صاحب کیا خبر ہے نون لی کے اندر سے کہ کس طرح کی آہ مزامت کا سامنا مریم نواز کو کرنا پڑ سکتا ہے راہ صاحب اس خبر کے اندر ایک اور خبر چھپی ہے یہ خبر جس طرح سے نظر آ رہی ہے یہ خبر اس طرح سے نہیں ہے اس خبر کا ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ اینگل ہے نون لی کے اندر کسی رہنما کی یہ جررت نہیں ہے کہ وہ مریم نواز کے اخلاف بغاوت کر سکے کسی یہ ایک رہنما کی جررت نہیں ہے شاید خاکان عباسی کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں خاجہ عاصف کو جانتا ہوں خاجہ سعاد رفیق کو جانتا ہوں خاجہ سعاد رفیق میں مضامت کے کچھ جرسیم موجود تھے لیکن مریم نواز ان سے ناراض ہو گئی تھی ایک ایسے وقت میں جب ان کو جیل بھی جانا پڑا اور خاجہ سعاد رفیق نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھوڑی سی نرم پالیسی اختیار کی تو خاجہ سعاد رفیق کو مریم نواز نے بالکل کھڑے لائن لگا دیا تھا حالانکہ خاجہ سعاد رفیق جو ہیں وہ ایک زبردست سیاسی ور کریں نون لگ میں ہیں لیکن ایک زبردست سیاسی ور کریں اچھا اب یہ جو خبر آئی ہے آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ خبر کان سے آئی ہوگی کس نے لگوائی ہوگی یہ ان کے گھر کا آدمی ہے گھر کے اندر یعنی جس نے یہ خبر لگوائی ہے اس کو شریف خاندان کے اندر ڈونے شاید خاکان نباسی کی جانب مت دیکھیں خاجہ عاصف کی جانب مت دیکھیں ایسا نقبال کی جانب مت دیکھیں یہ تو آشمی صاحب مریم نواز کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اصل کھرا جاتا ہے یہ شہباز شریف کے پاس اور حمزہ شہباز کے پاس یہ خبر لگوائی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے اپنے گروپ کے لوگوں سے اپنے گروپ کے لوگوں سے یہ خبر لانچ کروای ہے کیونکہ مریم نواز کے پارٹی کے سینئر نائب صدر بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پارٹی کی برائیراز صدر بن سکتی ہے اس سے اگلا جو سٹیپ ہے الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں اور پارٹی کا جو سٹرکچر ہوتا ہے کوئی بھی پارٹی کا عددار جو نائب صدر ہو وہ نائب صدر سے برائیراز صدر نہیں بن سکتا سینئر نائب صدر کی ایک ایسی پوسٹ ہے کہ جہاں سے وہ برائیراز صدر بن سکتا ہے صدر اس وقت کون ہے پارٹی کا شہباز شریف تو شہباز شریف کو رمضہ شہباز کو یہ محسوس ہو گیا شہباز شریف کو تو ظاہر ہے کہ اب اچکن پہن لی وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھنے کا ایک چسکہ آ گیا آپ یہ کہلیں کہ موں کو ذائقہ لگ گیا ہے وزارت عظمہ کا اچکن وہ اتارنا نہیں چاہتے تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے شریف قاندان نے کیسے مریم نواز کے لیے رلیف لے لیا این آر او ٹو کے تحت ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کے تمام کیسز ان کی نائلی مکمل طور پر ختم ہو جائے تو مریم نواز کی نائلی بھی ختم ہو جائے کیسز بھی ختم ہو جائیں مریم نواز اس کے بعد نون لیگ کو سنبھال لیں اور اگلی مرتبہ جو شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے بہت بڑا جھولو پھیرا تو وہ دوبارہ سے پرائم نیسٹر بن جائیں گے تو ان کی وزارت عظمہ خطرے میں پڑ جائے گی تو یہ خبر اصل میں اس کا کھرا جاتا ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جانب وہ یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز کسی بھی صورت ابھی فیلحال دو چار سال کے لیے پارٹی میں کسی ایسی پوزیشن پہ نہ ہو جہاں ان کی کوئی پارلیمانی حیثیت بن سکے یعنی ویسے آپ یہ کہیں کہ تعریفیں ان کی کرتے رہیں ان کی خوشامت کریں جیسے شہباز شریف نے ان کی خوشامت میں ٹویٹ کیے ان کو یہ کہیں کہ جی کیمپین کا سربراہ بنا دیا انتخابی مہم کا سربراہ بنا دیا لیکن عملی طور پر پارلیمانی سیاست میں مریم نواز اتنا آگے نہ آئے کہ سینئر نائب صدر سے جمپ کر کے وہ صدر بن جائیں نون لیک کو عملی طور پر کنٹرول کر لیں اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو یہ بھی پتا ہے کہ اس سے پہلے شہباز شریف دو ہزار سولہ میں جب نواز شریف کی نائلی ہوئی تھی تو ان کی بڑی خواہش تھی اچکن وغیرہ انہوں نے سلوال ہی تھی کہ وہ وزیراعظم بنے لیکن مریم نواز نے اس وقت اپنا جو ایک ایسا اینگل اس وقت شو کیا شہباز شریف کو جس کے متعلق حمزہ شہباز ابھی تک نجی محفلوں میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے شاید کھاکارن باسی کو پرائم میسٹر بنوا دیا تو وہ شہباز شریف کو وہ تمام باتیں حمزہ شہباز کو وہ تمام باتیں یاد ہیں وہ پہلے بھی حمزہ شہباز نجی محفلوں میں یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو سعودی ریبیا چلے گئے تھے میں یہاں پہ اکیلہ رہ گیا تھا مشرف کے دور میں تو یہ خبر اصل میں لانچ کروائی گئی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے گھر سے ورنہ ادروائز مریم نواز کے یہ جو انکلز ہیں جیسے بلاول کے انکلز ہیں تو ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مریم نواز کے اخلاف بغاوت کر سکیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کے اندر ایک رفٹ جو ہے یہ آہستہ آہستہ سامنے آئے گی ابھی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ دوسری جانب سے یعنی مریم نواز کا جو کیمپ ہے اس کی جانب سے شہباز شریف کے کیمپ کے اخلاف ایک خبر آ جائے گی آپ یہ بات لکھ لیں کہ ایک اور خبر لانچ کروائی جائے گی اب شہباز شریف کے گروپ کے خلاف یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پہلے شاید کاکار نباسی نے مریم نواز کے کہنے پر شہباز شریف کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیئے تھے ہمیں یاد ہے کہ یہ جب ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے آخری دنوں میں اور اسی طرح جعوید لطیف کے ذریعے بھی مریم نواز نے خاجہ عاصف اور شہباز شریف پر حملے کروائے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نواز شریف کی سیاست ختم کر رہے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں مفتا اسماعیل بھی رائے صاحب مفتا اسماعیل کے خلاف بھی ہوا مفتا اسماعیل کا نام بھی ہے اس میں دیکھیں نا مفتا اسماعیل جو ہیں وہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ عساق دار کو جس طریقے سے وزیرہ خزانہ بنایا گیا ہے گیارہ لوگوں کے سامنے مجھے زلیل کر کے نکالا گیا مجھے اگر نکالنا بھی تھا تو گیارہ لوگوں کے سامنے زلیل نہ کرتے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عساق دار کے صرف قابلیت یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے رشتہ دار ہیں یہ تو ایک طرح سے انہوں نے نواز شریف کے اوپر عساق دار کے اوپر فرد جرم آہد کر دی ان کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی اور اس کے اوپر پھر پارٹی سے ان کی سردنش بھی ہوئی لیکن مفتا اسماعیل نے بھی بڑا سمارٹ کھیلا یعنی جس کو نہیں بھی پتا تھا مفتا اسماعیل نے اپنا وہ کلپ ٹویٹر پر اپلوڈ کیا آپ دیکھیں کہ کس طرح مفتا اسماعیل بھی سمارٹلی کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس کلپ پر معافی مانگتا ہوں یعنی یعنی انہوں نے کلپ اپلوڈ کر دیا کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ ساگڈار صرف نواز شریف کے رشتدار ہیں اس وجہ سے ساگڈار کو وزر خزانہ بنایا گیا اور ساتھ ساتھ وہ کلپ اپلوڈ بھی کر دیا جس کو نہیں بھی پتا تھا اس کو بھی پتا چل گیا کہ اچھا مفتا اسماعیل نے کہاں پر یہ بات کی تھی اور وہ کلپ بھی وائرل ہے تو یہ اب پارٹی کے اندر بھی ایک کنٹرول کی جنگ ہے کیونکہ نواز شریف اور مریم نواز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مریم نواز جیل گئی اس کے بعد نواز شریف جو ہیں وہ جیل گئے اور اب این آر او ٹو کے تحت سارا فائدہ شہباز شریف نے اٹھانا ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ چاہیتے بن جائے حد سے زیادہ اور نواز شریف اور مریم نواز وہ فوائد حاصل نہ کر سکے این آر او ٹو کے جس کے نتیجے میں نواز شریف چوتھی مرتبہ پرائم نیسٹر بن سکیں یا مریم نواز کا سیاسی مستقبل روشن ہو سکے بہرحال یہ ان کی انٹرنل لڑائی تو ہوگی لیکن اس انٹرنل لڑائی کے باوجود یہ بات تو لکھی ہوئی ہے دیوار پر لکھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب اگلے پرائم نیسٹر ہیں تو مریم نواز کو اور نواز شریف کو اس سے اگلی ٹرم کے لیے کچھ پلاننگ کرنی چاہیے اچھا رائے صاحب ایک انتہائی یہاں میں جلاس ہوا ہے زمان پاک میں اور عمران خان صاحب میں جو عراقی نے صوبائی سمبلی ہیں سپیکر ڈپٹی سپیکر وزراء کو سب کو بلالیا تھا اور پھر ایک بڑی اوپن ڈیبیٹ ہوئی ہے وہاں پر اور اس ڈیبیٹ میں لاہور ہائی کورٹ کی جو سماعت ہے گہرہ جنوری کو اس حوالے سے آپشنز پر غور کیا گیا اور پھر کیا فیصلے ہوئے ہیں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ اس کے بعد ایک اور اجلاس بھی ہوا ہے وزریعظم کی صدارت میں اور وہاں پر بھی کچھ اہم فیصلے کیے گئے یعنی ایک طرف زمان پاک میں اجلاس اور پھر ایک مرل ٹون میں اجلاس ہوا ہے اچھا اب جو فیصلہ ہوا ہے کہ وزیالہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا گورنر کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں ذریع سماعت ہے جس کی سماعت گہرہ جنوری سے ہونی ہے عدالتی فیصلے سے قبل از خود اعتماد کا ووٹ لینے یا اسمبلی تحلیل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اس لیے پہلے ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا اگر عدالت نے پرویزالہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ برکار رکھا تو پرویزالہی اپنے عودے سے جو ہے وہ فارق ہو جائیں گے رائے سب یہ انفرمیشن ہے جو میں پروگرام میں اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ بھی انتہائی یہاں ماملہ ہے کہ پارٹی فیصلہ کرے گی کہ نئے قائد ایوان کے الیکشن میں تحریک انصاف نے حصہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے چونکہ اگر پرویزالہی صاحب فارق ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے ان کو قائد ایوان بنانے والا ماملہ تو نہیں اٹھے گا اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی نیا امیدوار میدان میں اتارتی ہے اور نیا امیدوار اگر میدان میں آ گیا تو پھر کاف لیگ انہیں سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی اس حوالے سے بھی انتہائی اہم فیصلے اور جائزہ جو ہے ممکنات اور ناممکنات کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے رائے صاحب لوگوں کو جو عراقین ہیں جتنے بھی رابطے میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور خان صاحب تیاری کر رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ اگر ہائی کورٹ کہتی ہے تو لیا جائے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اسمبلی کو کب تحلیل کرنا ہے ادھر سے اعتماد کا ووٹ آیا ادھر سے اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا یہ خبریں آ رہی ہیں زمان پاک سے رائے صاحب اس کے دوسری طرف ایک اجلاس ہوا اور یہ اجلاس جو ہے وزریعظم شباز شریف کی ذریعہ صدارت ہوا ہے اور اس میں دو کمیٹیز بنائی گئی ہیں پہلے تو آزم نزی طارد سعاد رفیق رانہ سناولہ اتاتار اور پیپل پارٹی سے حسن مرتضی جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں اور کمیٹی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اعتماد کے ووٹ لینے کے دن تمام قانونی اور آئینی پہلیوں کا جائزہ لیا جائے کیونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا کہ وہ اسمبلی میں نہ پہنچیں اور پھر اس کے بعد اگر کسی نے اسے چیلنج کرنے کی کوشش کی زبردستی روکنے والے ماملے کو تو پھر اس حوالے سے جو قانونی ٹیم ہے اسے بھی تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور پھر سپیکر کس قسم کے حربے استعمال کر سکتے ہیں اگر اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے اور پھر ہائی کوٹ کے اندر اس وقت کیس کی کیا پوزیشن ہے رائے صاحب دونوں کیمپس بیٹ گئے ہیں کمیٹیاں بن رہی ہیں اور دوسری طرف خان صاحب کی سٹریٹیجی بھی سامنے ہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی سٹریٹیجی کام کر جائے گی یا پھر ہمیں ابھی اس لہور ہائی کوٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے چونکہ وائبز یہ آ رہی ہیں ہائی کوٹ کہہ سکتی ہے کہ پرویز علیہ صاحب کو کہ آپ جائیں اور ہاؤس میں اعتماد کا ووٹ لیں جی رائے صاحب دیکھیں آج میں صاحب ایک تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جب گورنر کی جانب سے کہا جاتا ہے کسی بھی وزیراعلا کو تو اس کی قانونی وجوات ہونی چاہیے ان میں سے ایک قانونی وجہ یہ ہے کہ اگر گورنر کو یہ پتا چلے کہ کوئی بڑی جماعت یعنی وزیراعلا کے ساتھ کوئی بڑی اتحادی جماعت اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے اور اس معاملے پر باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری ہو اور وہ جماعت جا کے آپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ جائے تو تب گورنر کے پاس ایک قانونی وجہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں یہاں پر تو ایسا کوئی کیس نہیں ہے یعنی پرویز علائی کاف لیگ بھی ان کے ساتھ ہے ظاہر ہے کہ وہ خود کاف لیگ ہیں اور اسی طرح تحریک انصاب بھی ان کے ساتھ ہیں تو کوئی بھی اتحادی جماعت پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی ایسی نہیں ہے کہ جن کے ارکان ان سے الگ ہو گئے ہوں اور ان کی اتنی زیادہ سیٹس ہوں اور ان کی اتنی میجارٹی ہو کہ پرویز علائی کے متعلق یہ تاثر بنے کہ اب یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے ایک تو گورنر پنجاب کا ان قانونی وجہات کی روشنی میں یہ جو ایک جالی نوٹفیکیشن تھا جو آدھی رات کو جاری کیا گیا تھا کہ پرویز علائی اعتماد کا ووٹ لیں اس کو ہی سٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے اگر یہ سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر عدالتیں اسی سیسیلین مافیا کے سامنے مکمل طور پر مروب ہو چکی ہیں دوسرا عاشمی صاحب جو آپ نے کہا کہ کیا عمران خان صاحب کا یہ جو سرپرائز ہے یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا ایک تو عاشمی صاحب جو ویگوڈ ڈالے والے ہیں وہ تو حرکت میں آگئے ہیں ویگوڈ والے تو حرکت میں آگئے ہیں اب پتہ نہیں یہ رانہ سناؤلہ کے ویگوڈ ڈالے ہیں کیونکہ رانہ سناؤلہ بیقت وقت آرمی چیف بھی بنے ہوئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی بھی بنے ہوئے ہیں ایف آئی اے کے سربراہ بھی بنے ہوئے ہیں آئی بی کے چیف بھی بنے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر بھی بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ فرنزک ایکسپرٹ بھی بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہر ریاستی سربراہ کے بیعاف پر رانہ سناؤلہ ہی بیان دیتے ہیں چیف جسٹس بھی وہی بنے ہوئے ہیں اسلامباد آئی کوڈ کے چیف جسٹس بھی تو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ویگو ڈالے دو جن کا ذکر مونس علائی نے کیا کہ میرے ایک قریبی دوست کو یا میری ایک قریبی شخصیت کو لاور سے اٹھایا گیا ہے اور مونس علائی کے ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے تو اب اس پر تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کچھ ذرائع سے رد عمل آ جانا چاہیے تھا کیونکہ مونس علائی نے پبلیکلی ٹویٹر پر یہ ٹویٹ کیا ہے اور جب اس طرح کا ٹویٹ ہوتا ہے تو اوویسلی اشارے اور انگلیاں کہا جاتی ہیں انگلیاں اٹھتی ہیں اسٹیبلشمنٹ پر کیونکہ یہ کالے ویگو ڈالے جو ہیں یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے منصوب رہے ہیں انہی ویگو ڈالوں میں صحافیوں کو اغوا کیا جاتا ہے انہی ویگو ڈالوں میں جو آپ یہ کہہ لیں کہ ایسے اناثر جن کے متعلق اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں تو ان کو اسی قسم کی گاڑیوں میں اغوا کیا جاتا ہے یہ کام تاثر ہے اب آشوی صاحب ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا ذرائع سے اس پر رد عمل آ سکتا تھا کیونکہ مونس علائی بارال پنجاب کا ایک امپورٹنٹ پولٹیکل فگر ہیں اور ان کے والد وزریال ہیں اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے ان کے جو الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ وہ یہ ہیں کہ میرے دوست کو اغوا کیا گیا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی دباؤ ڈال لیں ہم پی ڈی ام سے نہیں ملنے والے یعنی انہوں نے تاثر یہ دیا کہ ہم پر کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جا کے پی ڈی ام سے ہاتھ ملا لیں ورنہ پھر اس طرح آپ کے لوگ اغوا ہو جائیں گے ذرفی بخاری کو نیب نے طلب کر لیا ہے تو اس طرح کی کاروائیاں تو شروع کر دی گئی ہیں پنجاب میں پہلے وعدت المسلمین کی ایک جو خاتون رکن تھی زارہ نکوی ان کو آن بورٹ لیا گیا تھا پھر پنڈی سے ایک ایم پی ای تھی مومنہ وحید ان کو آن بورٹ لیا گیا تھا یہ بھی پی ٹی آئی کی مخصوص نشست پر رکن تھی لیکن بارال وعدت المسلمین والی جو زارہ نکوی ہیں وہ تو راجہ ناصر عباس کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے اور وہ جو پرویز علائی صاحب کے حوالے سے جو ایسے مواقع پر شکوے شکایات اچانک سامنے آ جاتے ہیں وہ عمران خان صاحب نے دور کر دی ہیں تو بظاہر تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اور کاف لیگ کے پاس نمبر پورے ہیں لیکن عاشمین صاحب اگر یہ نمبر پورے نہیں ہوتے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا صاحب کہ ہارس ٹریڈنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ تو اس نمبر کو نہیں توڑا جا سکتا کاف لیگ کا اور عمران خان صاحب کا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو نمبر پورا تھا ون ایٹی سک سے اوپر یہ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر ارکان کو یرغمال بنائے بغیر یا ان کو خریدے بغیر تو کم نہیں ہو سکتا تو اس پر تو ہماری عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے کیونکہ یہ تو کیمروں کے سامنے ٹی وی پروگرام زبا بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جاوید لطیف جو جنرلز پر بھی حملے کرتے رہتے ہیں ٹی وی پروگرام زبا بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ پچیس تیس ارکان ان کے نہیں آئیں گے پچیس تیس ارکان اگر نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کو خرید لیا ہے ان سے فلور کراس کروایا جا رہا ہے اور فلور کراسنگ کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے تو یہ تو سپریم کورٹ کی بھی توہین ہے اور دوسرا عاشمی صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ایسا حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی حالانکہ عدالتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بیلنس قائم کریں عدالتوں کا کام ہوتا ہے کہ قانونی شعائد کی بنیاد پر وہ فیصلہ دیں میرٹ پر وہ فیصلہ چاہے کسی بھی فریق کو برا لگے لیکن یہاں پر اس طرح کی سچویشن نکالی جائے گی کہ عمران خان صاحب مجبور ہو جائے کہ اسیمبلی نہ ٹوٹے چودری پرویز علائی بھی اس میں آن بورڈ ہو اور چودری پرویز علائی کی وزارتحالہ بھی برقرار رہے اور پنجاب اسیمبلی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جو شہباز شریف کی ایفرٹس ہیں وہ ایفرٹس بھی کامیاب ہو جائیں لیکن اگر عاشمی صاحب ایسا ہوتا بھی ہے تو تب بھی سیاسی طور پر تو شہباز شریف کو فائدہ ہوگا لیکن عملی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوگا کیونکہ تاثر پھر یہی بنتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے تین ارکان کو اسٹیبلشمنٹ نے اپروچ کیا اور ان سے کہا کہ اعتماد کا ووٹ آپ نے پرویج لائکو نہیں دینا بہنچ ہو گیا صاحب ویرز یہ آج کا ہمارا دو ٹوک تھا آپ نے کمنٹ سے ضرور بھیجئے کا چینلن کو سبسکرائب کریں اور اب آپ ہمیں دو ٹوک کا جو پلیٹفورم ہے اسے آپ دیکھ سکیں گے ٹک ٹاک کے اوپر بھی آپ دو ٹوک افیشل سے سرچ کر سکتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر جا کر وہاں بھی ہمارے اس پروگرام کے کلپس موجود ہیں اور تاکہ یہ جو سلسلہ ہے ہمارا آپ کے ساتھ جڑا رہے مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نکمان